موسیقی کل ویسٹرن میڈیا کے اندر جو بائیڈن صاحب کی یہ تصویر شائع ہوئی ہے جس کے اندر ان کو ننے مننے سے کیوٹ سے بچوں کی طرح نوٹی بچوں کی طرح آئیس کریم کھاتے ہوئے دکھایا گیا ہے اب آئیس کریم کھانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو بات کی ہے وہ بھی بڑی میٹھی سی ہے بات انہوں نے امپورٹنٹ کی ہے غزہ وار کے حوالے سے اور ایسی بات کی ہے جس سے نیتن یہو کا سوار ابھی تک گھما ہوا ہے اور غصہ بھی ہے نیتن یہو کو اور وہاں پر فرسپریشن بھی ہے ہوا کچھ یوں ہے کہ پہلی مرتبہ امریکہ نے سیز فائر کی ڈیٹ آناؤنس کی ہے پہلی مرتبہ جب سے لے کر یہ غزہ کی جنگ شروع ہی ہے امریکہ مسلسل روڈے اٹکا رہا تھا غزہ وار کے سیز فائر کے حوالے سے لیکن اب پہلی مرتبہ بائیڈن کے مو سے اس سے سیز فائر کے حوالے سے ایک ڈیٹ نکلی ہے اب اگر اس ڈیٹ پہ سیز فائر نہیں ہوتا تب تک تو امریکہ کی پوزیشن کیا ہوگی دنیا میں مطلب ایک عجیب سی صورتحال ان کے لیے ہو جائے گی نا دنیا ان کے لبزوں پہ کیسے اعتبار کرے گی پھر کہ انہوں نے خود ڈیٹ دی کہ یہاں تک سیز فائر ہوگی اور سیز فائر نہ ہو اگر تو اس لیے ازرائل وہاں پر پریشان ہے کہ انہوں نے ڈیٹ کیوں دی ہے اچھا کونسی ڈیٹ دی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کل میں نے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ رمضان آ رہا ہے اور بڑی کوششیں ہو رہی ہیں کہ رمضان کی آنے سے پہلے پہلے سیز فائر ہو جائے تو جو ڈیٹ دی گئی ہے وہ بھی رمضان کے آنے سے تھوڑا پہلے کی دی گئی ہے یعنی کہ نیکسٹ منڈے کی سی این این نے ریپورٹ کیا ہے کہ بائیڈن سیز بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے یہ اگر آپ حالیہ سیچویشن کو دیکھیں وہاں پر تو اس حوالے سے بڑی سٹیٹمنٹ ہے آگے وہ کہتے ہیں سی این این والے ان کو کوٹ کرتے ہوئے بائیڈن سیڈنگ آف دی ویکنڈ آپ ڈیٹ دیگ منتونک بہرت گ pleasantر مہنی وای والے ان کی مسکرات ہیں آنے ہیں nous قالu آئیہ 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 فائر بائیڈن ایڈٹ اچھا سیز فائر کا ورڈ ہے یہاں پہ ہیومنیٹیرین پاوس کا ورڈ نہیں ہے دیکھیں ڈپلومیسی میں یا عالمی جو لیڈر ہوتے ہیں وہ جو سٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو الفاظ کا بہت زیادہ اس میں چناؤ جو ہوتا ہے نا میٹر کرتا ہے سیلیکشن جو ورڈ کی ہوتی ہے بڑی میٹر کرتی ہے اب یہاں پر اگر وہ ہیومنیٹیرین پاوس بول دے تو وہ تو کسی کام کا نہیں ہے لیکن سیز فائر جب کہا جاتا ہے تو وہ زیادہ پرمنٹ نیچر کی ہوتی ہے اچھا یہ اسٹیٹمنٹ بائیڈن کا چوبیس گھنٹے کے بعد آیا ہے فلسطینی آثارٹی کے ریزیگنیشن کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یہ اسٹیٹمنٹ ان کا آیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں نیتن یو کو پتا بھی نہیں ہے اور اس کے اردگرد حالات کیسے بدل رہے ہیں اور اسی لیے ازریلی نیوز آٹلیٹس کہہ رہے ہیں یروشیلم کہہ رہا ہے کہ نیتن یاہو سرپرائز ڈیٹ بائیڈن س اپٹمیزم رگارڈنگ ہوسٹیج ڈیل مطلب وہ لمبی بلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے نیتن یاہو کہ بس یہاں رفعہ میں گسوں گا ادھر بھی کاروائی کروں گا پھر ایجپٹ کے ساتھ بھی معاملات بگاڑوں گا پھر لیبنان کے ساتھ بھی اور اسی طرح سے جنگیں چلتی رہیں گے اور میں بیٹھا رہوں گا کرسی کے اوپر یروشیلم پوست کہتا ہے کہ پرائم منسٹر بنیامی نیتن یاہو سرپرائز تو ہیئر یوئیس پریزیدن جو بائیڈنس اپٹمیزم ریمارکس ریگارڈنگ دی پوسیبلیٹی آف آ ہوسٹیج ڈیل ان ازرائیلی سورس ٹول اے بی سی آن ٹیوزڈے اس بیوکوف شخص کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہاں پہ امریکنس نے ساری ڈیل کر دیا چاہ کس کے ساتھ امریکنس ریل کر رہے ہیں کوسٹن ہے نا کہ اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کس سے بات کر رہے ہیں پرہیپس موساد سے ازرائیلی سیکریٹ ایجنسی جو ہے وہ اور ان کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے ان کے ساتھ غالباً یہ ڈائریکٹلی کونٹیکٹ میں ہے کیونکہ ہارڈز رپورٹ کر رہا ہے ازرائیل کا بڑا نیوز آؤٹلیٹ ہے کہ بائیڈن سیٹس مارچ فور ٹارگیٹ فور غزہ ٹروز موساد چیف تو وہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اندر کھاتے ازرائیل کے اندر ہی جو ان کی سیکریٹ سرویس ہے وہ یہاں پر بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور وہ اس ڈیل کو کروانے کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہے اچھا ازرائیلی جو دیگر نیتنیہو کی حکومت میں لوگ ہیں وہ بھی حیران ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے اچانک سے ڈیٹھ کے سے آگی سیز فائر کی ہمارے پوچھے بینا ابھی پچھلے دنوں ہی تو انہوں نے لمبے چوڑے منصوبے اوکے کیے تھے وار کیبینٹ نے جنگ کو لمبا چلانے کے لیے انہوں نے کافی سارے پلانز اوکے کیے تھے تو وہ بھی حیران ہے ٹائمز آب ازرائیل کہتا ہے کہ پری میچوئر بائیڈن اپٹمیزم آن غزہ ٹروز بریک تھرو میٹ ویڈ پوش بیک سرپرائز اچھا سب سے بڑا یہاں پر ایک روڑا ابھی بھی موجود ہے سب سے بڑا روڑا ہے کونسا روڑا ہے وہ ہے ازرائیلی ٹروپس کے پل بیک ہونے کا روڑا سیز فائر تو ہو جائے گی سیز فائر کا مسئلہ نہیں ہے ہماس والے بھی اگری ہیں سارا کچھ ہو جائے گا لیکن اصل جو چیز ہے وہ ٹروپس کا ویتھڈرال ہے غزہ سے اصل بات وہ ہے اور یہ مین آپسٹیکل ہے اس پہ ابھی تک بات چیز چل رہی ہے اور اس پہ غالباً ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں آئی اسی لئے انہوں نے کچھ دنوں کی وہاں پر ڈیٹ دے دی ہے کہ ابھی اس میں اگلے منڈے تک انہوں نے ٹائم دیا ہے نا تو غالباً اسی وجہ سے دیا ہے تاکہ اس عرصے کے دوران ٹروپس کے ویتھڈرال کے حوالے سے کوئی اگریمنٹ دونوں کے درمیان ہو جائے ایز اف ناؤ جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایسی کوئی ڈیل ہوئی نہیں ہے ٹروپس کے ویتھڈرال کے حوالے سے باقی ہوسٹیجز کی اور یہ سارا خبریں آ رہی ہیں مطلب ایک خبر تو یہ بھی رپورٹ ہو رہی ہے ازریلی میڈیا کے اندر کہ چالیس دن کا سیس فیر ہوگا تو چالیس لوگ چھوڑیں گے یہ ہماس والے اور ادھر سے چار سو لوگ چھوڑیں گے ازریل والے اور ان چار سو میں بھی کہا جا رہا ہے کہ پندرہ سے اوپر وہ لوگ ہوں گے جو کہ ہائے پروفائل ہے اور جو کہ ہائے پروفائل کیسز میں وہاں پر ازریلی جیلوں میں سزا کاٹ رہے ہیں تو تو پندرہ وہ بھی ہیں اور ان کے علاوہ بھی تین سو پچاسی لوگ یہ ازریلی میڈیا اس طرح کی رپورٹس لگا رہا ہے کہ ایسی کوئی ڈیل ہوئی ہے لیکن اس کے اندر یہ جو ٹروپس ویترال ہیں اس کی رپورٹس وہ نہیں لگا رہے تو ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ ٹروپس کے ویترال کے حوالے سے کیا خبریں سامنے آتی ہیں مینوائل غزہ کے اندر لڑائی جاری ہے اور نیتانیہو نے دھمکی لگائی ہوئی ہے کہ اگر وہاں پر سیز فیر ہو بھی جاتی ہے تب بھی میں رفعہ پہ حملہ کروں گا اور رفعہ پہ ہمارا جو انویجن ہوگی ہماری وہ جاری رہے گی سی بی ایس نیوز نے اس پہ رپورٹ کیا ہوا ہے کہ نیتانیہو سیز سیز فائر ڈیل وڈ اونلی ڈیلے رفعہ آفینسیو ایدریلی پی ایم بنیامین نیتانیہو سیز دی آئی ڈی ایف ویل انویڈ رفعہ رگارٹلیس آف اینی سیز فائر ڈیل وڈ اینی ڈیل آنلی ڈیلینگ دیئر آفینسیو یعنی کہ یہ ڈیل شیل ہوتی رہیں گی سارا کچھ ہوتا رہے گا اور ہم رفعہ پہ حملے بھی کرتے رہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹروپس کے ویتڈرول کے حوالے سے ابھی تک وہاں ازرائیل کے اندر پولٹیکل لیول پر کوئی کنسنسس بیلڈ ہو نہیں سکا اس کے باوجود بھی بائیڈن کی جانب سے ڈیل دے دینا سیز فائر کی یہ بڑی انٹریسٹنگ بات ہے کیونکہ حماس والوں کی تو یہ سب سے پہلی کنڈیشن ہے سیز فائر کے لیے کہ پہلے ازرائیلی فوجی نکلے وہاں سے پھر ہم بات کریں گے تو ازرائیلی فوجیوں کے نکلے بنا کیسے سیز فائر ہوگی یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب آنے والے کچھ دنوں کے اندر کلیر ہو جائے گا